اور بتا دیا واضح کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دو دشمن ہیں ایک شیطان اور ایک انسان کا خود اپنا نفس شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ساتھی شیطان کو بھی پیدا کیا اور انسان کی امتحان اسی میں ہے کہ وہ اس شیطان کے بہکائے میں نہ آئے وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وہ بڑا دھوکے باز ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا کھل کھل کے بتا دیا کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا وہ تمہارے دل میں خواہشیں پیدا کرے گا گناہ کی طرف لے جائے گا اور تمہارے نفس کو آمادہ کرے گا گناہ کرنے پر آمادہ کرے گا اور ایک نفس پیدا کرتی ہے نفسانی خواہشات وَنَفْسِمُ مَا سَوَا فَأَلْحَمَا فُجُورَا وَتَقْوَا یہ نفس ایسا پیدا کر دیا کہ اس میں گناہ کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقویٰ کی طرف لے جائے اور فجور سے اور گناہ سے بچائے یہ ہے سب سے بڑا گڑا امتحان اور اس گڑے امتحان کا جو ہے طریقہ بھی بتا دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بتا دیا کہ گناہ کے تقاضے تمہارے دل میں پیدا ہوں گے وہ انسان نہیں جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے نہیں پیدا گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے تم فرشتے نہیں ہو فرشتے تو ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیے ہیں ان کے دل میں گناہ کا وزوزہ بھی نہیں آتا تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح کہ تمہارے دل میں تقاضے گناہ کے بھی پیدا ہوں گے لیکن بس تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس گناہ کے تقاضے کو زبردستی دباؤ زبردستی کچلو اس کو کچل کر پھر جب تم ان کو کچلوگے تو اس کے کچلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اللہ جللہ جلالہو کہ تم محبوب بنو گے تو دو راستے ہیں ایک شیطان کا ایک رحبان کا شیطان کا راستہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا جو دل میں آرہا ہے وہ کر گزرنا اور جو گناہ کا خیال آرہا ہے وہ کر وہ اس کے اوپر عمل کر لینا یہ شیطان کا راستہ اور رحمان کا راستہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی خواہشوں کو کچلو یہ پیدا اس لئے کی گئی ہے کچلنے کے لئے ان کو پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کو کچلا جائے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے یہ مجاہدہ ہے اور اسی مجاہدے کا اسی مجاہدے کو اگر کہا جائے تو اس کو دوسرے الفاظ میں صبر کرتے ہیں قرآن کریم کی اسلام ہے وہاں جو جنت عطا ہوگی تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرمایا بی ماں صبرو کہ ان کو جو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں یہ صبر کے بجلے میں دی جا رہی ہیں جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں صبر کیا کیا کہ دعائیہ پیدا ہو رہا تھا گناہ کا پیدا ہو رہا تھا لیکن انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو اس سے گناہ سے روکا صبر سے کام لیا اور صبر سے کام لے کر گناہ سے رکھ کر باز آگئے گناہ تو یہ صبر ایسی صوت ہے کہ فرمایا جب داخل ہوں گے جنت میں تو کیا کہیں گے سلام علیکم بما صبر تمہارے پر سلامتی ہے کیوں ہے اس لئے کہ تم نے صبر سے کام لیا صبر کیا ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات جو گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو زبردستی کچھ لے یہ پیدا ہی اس لئے کی گئے کہ ان کو کچھلا جائے آنکھ ہے آنکھ کی بات ہو رہی تھی آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی قدرت کے نظارے دکھانے کے لیے اب دل میں تقاضہ پیدا ہو رہا ہے جب بازار میں آدمی نکلتا ہے ذرا سبھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں عوام کا مجمع ہو تو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے چاروں طرف سے گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں اور اب تو اللہ بچائے پہلے تو باہر جانے سے ہوتا تھا اب تو گھر کے اندر یہ جو فون آ گیا ہے اللہ بچائے تو اس کے غلط استعمال سے آدمی تنہائی کے اندر وہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بدنظری کے لیے گھر کے اندر موجود ہے جیب میں موجود تو اب دل بچل رہا ہے کہ میں یہ کام کروں اپنے نگاہ کو لفظت دوں اپنے نگاہ کو مزا دوں لیکن اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آنے پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے چاہے دنیا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اب اس وقت دل بچل رہا ہے بہت زیادہ بچل رہا ہے کہ میں دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ کے لفظت حاصل کرلوں لیکن بتاؤ کہ اگر این اس وقت جبکہ دل مچل رہا ہے تمہارے اب بچان آ جائیں کیا کرو گی پھر بھی دیکھتے رہو گے دل مچلنے کو کچھلنا پڑے گا کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ میری بدنامی ہو باپ کے سامنے ماں کے سامنے استاد کے سامنے شیخ کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے بدنامی کا خیال آئے گا تو وہ ساری مچلہت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ خیال اگر کرو کہ ارے یار یہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور دوست اور حباب یہ کیا چیز ہیں انہوں نے اگر دیکھ بھی لیا ان کے دل میں میری قدر گھٹ گئی تو کیا لیکن جو دیکھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے اللہ بچائے تو یہ جب خیال آئے تو اس وقت انسان اسی طرح بچے جیسے ماں باپ کو دیکھ کر بچ جاتا ہے یہ جو انسان نے اپنے خواہشات کو کچھلا بس یہی ایمان کا تقالہ یہی ایمان کا تقالہ یہ دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں کچھلنے کے لئے جتنا کچھلوگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی ایمان کا نور دل میں پیدا ہوگا نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ دل جو ہے نا اس کو بچا بچا کے نہ رکھو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ ہے آئینہ ساز جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی آئینہ ساز کے نگاہ میں یہ عزیز ہوگا محبوب ہوگا کہ میرے خاطر اس بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچھلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے تو جب بندہ خواہشات کو کچھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے